بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَبِمَا أَنفَقُ مِنَّمْ وَالِهِ دوسرا سبب یہ کہ ایک تو اللہ پاک نے فوقیت دے دی اس کو مرد اور رجل بنا دیا دوسرا یہ ہے کہ اس نے حق مار دیا ہے مال کمانے اور مال خرچ کرنے کا جو فطری طریقہ ہے وہ مرد کی طرف سے اورت کی طرف سے نہیں وہ مرد کی طرف سے اورت کی طرف سے نہیں ہے یعنی عورتوں کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ کنات کرنے والی ہیں تابع فرمان ہیں اور وہ فرما برداری کرنے والی ہیں وہ اپنے مال اور اپنے عزت کی آبروں کی حفاظت کرنے والی ہیں لِلْغَيْبِ غیبویت میں کیا مطلب کہ مرد ہر وقت گھر میں نہیں رہتا لیکن وہ عورت ہے لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهِ جو اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے جو حفاظت فرمایا ہے وہ عزت کی بھی آبروں کی بھی حفاظت کرتی ہے اور مال کی بھی اور آدمی کی اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہیں وَاللَّا تِتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَاجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ اب یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالوں نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ عورت کو درست کرنے کا اس طریقے کے اوپر اگر کوئی عمل کر لے پہلے تو پتہ نہیں ہوتا کہ بیوی کو کیسے چلانا ہے اگر اس طریقے کو عمل کر لے تو بہت بہتر رہت ہے اگر یہ ہے کہ تمہیں ہو کہ عورت کی بددماغی اور عورت کی جو ہے ہڈ درمی یا عورت کی نونج نیچ ہو رہی ہے تو اس کو پہلی سزا کیا جانئے سب سے پہلا کہ فَعِذُوهُنَّ احسن انداز میں پیار محبت سے اس کو نصیت کرو سمجھاؤ کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں اور اگر دوسرا درجہ وہ اس سے نہیں سمجھی تو پھر کہہے فَعِذُوهُنَّ فِي الْمَذَاجِعِ پھر ان کو ان کے خوابگاؤں میں اکیلا چھوڑ دو یعنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا اور احمدستری کرنا وہ چھوڑ دو اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے ان کے لیے وَغْرِبُونَ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کو اگر یہ چیزیں احساس نہیں ہوئیں تو پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کا دل اٹھ چکا ہوا ہے اور وہ ایک حامد نہیں چاہتی وہ یہ گھر نہیں چاہتی پھر چیک کرنے کے لیے کیا ہے وَغْرِبُونَ مار کے دیکھ لو ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتی اس کے باوجود بھی وہ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو وہ رہے گی لیکن یہ ہے کہ مارنے کی کیا کس حد تک اللہ پاک نے اجازت دی وَغْرِبُونَ میں یہ ہے کہ ان کو تو مارو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پہ مت مارو اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ضرب مت لگو جس سے جسم کے اوپر نشان آئے اور اس میں یہ آتا ہے کہ کپڑے کو یوں تھوڑا سا لپیٹ کے یا کپڑے کو پکڑ کے ایسے اگر مارنا چاہتے ہو تو مارو یعنی ایسی مار کہ جو آج کے دور میں کوئی مار نہیں ہے وَغْرِبُونَ فَإِنْ عَتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ اگر وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو پھر اخاں اخاں ان کو تکلیف نہ دو ایسے فضول میں ان کے لئے ان کے پیچھے تم نہ پڑو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْجًا قَبِيرًا اللَّهِ جَلَّهِ جَلَالُهُ بہت بڑا ہے اور بہت عالی ہے اور بہت ہی بڑا ہے اب یہ کہ صفات پر غور کرتے جائیں کیونکہ میں دوسری پہلو میں آپ کو نہیں مکرتا اب وہ جیسے وہ کہا مِن فِي عَلَا کوشش کریں کہ یہ صفت پچھلے ہی اس میں کیا کمال آئی ہے اب یہ ہے کہ مرد کو کیا تھا کہ قوامون اوپر بنا دیا اب یہ دے دیا عورت کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کو یہ کر دو یہ کر دو مار دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن ساتھ ہی بتا دیا آپ گھر کے بڑے ہو اور گھر میں جاتے ہو تو تم ہی ہوتے ہو لیکن جان لو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْجًا قَبِيرًا اللَّهِ جَلَّهُ بُلَمْتَرَ ہیں سفزے بڑے جو ہیں وہ بھی کسی کے اوپر آئیں اوپر والے کا تصور رکھ کے گھر میں معاملات کرنا ویسے نہ بیوی کو اوپر ظلم کرتے رہنا